یہ آج کے لئے ایک پیشن بنا ہوئے حضرت علامہ ایک بات فرماتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایہ ہم ایک چیز کو لے کرنا چل پڑتے ہیں اس پر ریسرچ نہیں کرتے ہیں ریسرچ تحقیق کر لینا بھی بہت بڑی انفرمیشن ہے میں سمجھتا ہوں آل کا علم ہے ریسرچ کر لینا سو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی تو پی یا خالی ہوں نہیں لیکن وہ پانی ہی خالی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی پانی دیا شہد والا پانی استعمال کیا نبیز والا پانی استعمال کیا ستو والا پانی استعمال کیا حضرت انز بن مالک کے کمے کا پانی اور بکری میں شامل کیا بکری کے دودھ میں بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا اونٹی کے دودھ میں پانی استعمال کیا گائے کے دودھ میں پانی استعمال کیا یعنی خالی پیٹ خالی پانی ثابت نہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پر ماریں حدیث نبی ہے من کاثرہ زہقہ استقفہ بحقہی ومن شاریب الماؤ علیہ وآلہ ری کے انتقصت غوتہو اوکمہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ حسنہ بیس شرمندگی ہے زیادہ حسنہ اپنا اعترام خو دیتا ہے زیادہ حسنہ اپنی قوت خو دیتا ہے زیادہ حسنہ اپنی وقت خو دیتا ہے اور جس نے نہارمو پانی پیا اس کی طاقت کام ہو گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اس لیے آپ جو ہے پانی جب بھی پیئیں شہد والا پانی استعمال کریں نبیز والا پانی استعمال کریں سبتو والا پانی استعمال کریں اور دودھ استعمال کریں تو وہ بھی اس میں پانی شامل کریں سنت نبی بھی ہے غذا بھی ہے دوا بھی ہے سباب بھی ہے نمبر دو نمبر دو دودھ جو ہے چالیس سال کے بعد پھینس کا دودھ استعمال نہ کیجئے گائے کا دودھ استعمال کریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گائے کا دودھ شفا مکھن دوا اور گوشت وآلہ سو آپ جو ہے چالیس سال کے بعد گائے کا دودھ استعمال کریں یہاں تک کہ دل کے عمراض بھی آپ کو ہیں تو گائے کا دیسی گی گائے کا مکھن بلکل استعمال کر سکتے ہیں اور سو فیصد استعمال کر سکتے ہیں انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید دو باتیں ہو گئیں تیسری بات جو ہے آج کا لوگوں کا ہائی بلٹ پریشر ہے اور ہائی بلٹ پریشر کے وجہ سے دل کے عمراض ہو رہے ہیں موٹاپا بھی ہے موٹاپے کی وجہ سے بھی ہائی بلٹ پریشر ہے تو ہائی بلٹ پریشر کے لیے بہترین علاج تو ہے سفر جل پھل یعنی سفر جل مربع بھی آپ کھا سکتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سفر جل پھل جو ہے یہ جنت سے آیا ہے اور اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جسے جنت کا سفر جل نہ کھلا ہے کیونکہ یہ فرد کی قوت کو چالیس افرات کے برابر کرتا ہے یہ حدیث ہیں اور حدیث یوٹیوب پر موجود ہے سا ستہ کی حدیث ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اصابی طاقت کے لیے دماغی طاقت کے لیے سر سے رہ کر پاؤں تک آپ کو اصابی کمزوری ہو تو سفر جل پھل کا مربع کھائیے یا سفر جل پھروڑ کھائیے بہت ہی مبید ہے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حاملہ خواتین کے لیے بہت مبید ہے حمل کی افاظت کے لیے بہت مبید ہے یعنی بچوں کو بھی حسین بناتا ہے اور زرچہ کو بھی صحت مدر کرتا ہے اللہ کے نبی اس طرح فرمارے ات ایمو ہیبا لاتی کم اس سفر جلا یاجم الفوادہ و یوسنلو والادہ اپنی حاملہ عورتوں کو سفر جل کھلاو کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور بچہ کو حسین بناتا ہے دل کی سبی تکالیف کے لیے اگر آپ یوٹیوپا آمی ربھایا اے ایم آئیا او بی ایچ اے وائی یہ چینل ہے اس پر سفر جل ملائیں گے آمی ربھایا سفر جل کوئنس فروٹی سے کہتے ہیں بہی دانا بھی کہتے ہیں تو اس پر کوئی پندرہ سے بیس لیکچر سوں گے دل کی تکالیف کے لیے میدہ کے لیے میدہ کے سبی امراض کے لیے بچہ اور زچہ دونوں کے لئے یعنی ماں بہنیں بیٹیاں جب پرگنٹ ہوں تو سفر جنب کو کانٹی بھو کریں تاکہ زچہ بھی صحت مند رہے اور بچہ بھی صحت مند رہے اور اگر چالیس سال کے بعد آپ کھائیں یعنی روزانہ تھوڑا سا دودھ کے ساتھ کھالی لیے سفر جنب مربع آپ کو مل جائے گا اور یہ دل کی تقلی بار بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کا ذکر فرمایا سفر جنب پھل میں تو سفر جنب پھل جو ہے دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے بلڈ پریشن کے لئے بہت مفید ہے اگر بلڈ پریشن جسے ہیپا ٹنشن کہتے ہیں ہیپا ٹنشن کے لئے بھی مفید ہے ہیپا ٹنشن کی مفید ہے یعنی دل کی بلڈ پریشن لوگ کے لئے بھی مفید ہے تو آپ پھر اس میں کالا نمک ڈال لیں مفید ہے تو ویسے سفر جنب پھل کھائیں تو اس کا روحانی علاج بھی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ہے وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَىٰ وَالْآفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّا وَيُحِبُّ الْمُوسِنِينَ یہ سورہ آل عمران ہے یہ آپ پڑھیں گے تین مرتبہ اور صبر جل خل پر دم کریں اور کھا لیں تو آپ کا بلٹ بشر بھی ٹھیک ہوگا آپ کی دل کی تکلی بھی ٹھیک ہوں گی چوتھی بات جو ہے وہ انار کے حوالے سے انار کا قرآن مجید میں ذکر ہے انار میدہ گری بھی ٹھیک ہے جگر گری بھی ٹھیک ہے لیور کو کٹنی کو تاکرور بنانے گری بھی انار کا استعمال جو ہے بہت مفید ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں انار کا ذکر فرمایا انار کی تعریف فرمائی اور مولا علی فرماتے ہیں انار کے حوالے سے مَنْ اَقَلَا دُمَانَةً مَنْ اَقَلَا دُمَانَةً مَنْ أَقَلَا دُمَانَةً